السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام یتی نرسیم حنند اس کو آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا صرف یہی ایک کام ہے کہ لوگوں کو مسلمانوں کی خلاف بھڑکانا اور زہر اگلنا چار مارچ کو اس کی ایک ویڈیو ابھی شوشل میڈیا پر آئی ہے جس کو سچن گوبتہ نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر اس ویڈیو کو اپلوڈ کیا ہے اور اس کے اندر اس کی ویڈیو کے اندر جو پیغام ہے وہ لوگوں کو بتلایا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم چھ مارچ کو دارالعلوم دیوبن جائیں گے چھ مارچ دوہزار چوبیس کو اور غزوہ ہند پر ہم ان سے جا کر کے چرچہ کریں گے وہاں کے علمائی کرام سے اور اس کے تعلق سے وہ تمام میڈیا سے درخواست کر رہا ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں اور یوگی عدیتی انات جی سے بھی درخواست کر رہا ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں تاکہ غزوہ ہند کو لوگوں کے سامنے اس کی سچائی ظاہر کی جا سکیں آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیجئے کہ وہ اس ویڈیو کے اندر کیا کہہ رہا ہے دیو آدھی دیو بھگوان مہدیو شیف اور جگجنی ما جگدمبہ کے چرنوں میں نمن کرتے ہوئے میں شریپنجدس نام جونہ کھاڑے کا مہامن لیسور یتی نرسنگانند گری ابھی دارو لنوم دیو بند کا ایک فتوہ پرکاس میں آیا جس میں انہوں نے گجوائے ہند کو جائج ٹھہرایا اس کے بعد نسی پی سی آر کے دوارہ ان پر ایک ایف آئی آر درد کروائی گئی ایف آئی آر درد کروانے کے بعد ان کی مجلی سے سورہ ارثات ان کا جو دارو لنوم ویس ویدیالے ہے اس کی سنڈیکیٹ کی بیٹھک ہوئی اس بیٹھک میں یہ نرنے لیا گیا کہ گجوائے ہند پر دیا گیا فتوہ بلکل صحیح ہے انہوں نے کہا کہ گجوائے ہند پر جو فتوہ دیا گیا ہے یہ بلکل صحیح ہے اس کا آرد ہے کہ گجوائے ہند ہو کر رہے گا اب وہ بہت ساری باتیں جھوٹی بولتے ہیں جو کہ اسلام کا اتحاس ہے کہ وہ برگلانے کی کوشش کرتے ہیں میں اپنے سارے شسیوں کے ساتھ ہم سبھی یتی سنیاسی جو یہاں بیٹے ہیں ہم چھے مارچ دو ہزار چوبیس کو دارو لعولوم دیو بند میں جائیں گے اور گجوائے ہند کی کونسپٹ پر دارو لعولوم دیو بند کے مولاناؤں سے وہاں جو بھی ہمیں مولانا ملیں گے ان سے اس کے بارے میں ستے کو جاننے کا پریاس کریں گے ہم بہت ساری اسلامی کتابوں کو لے کر جائیں گے جس میں جتنے بھی گجوائے ہوئے ہیں ان سب کی ہسٹری اس ہسٹری کے ساتھ کیونکہ جتنا میں نے گجوائے کو پڑھا ہے گجوائے محمد کے آدیس پر ہونے والی جنگ ہوتی ہے جس کی پرینطی سارے کافیروں اور مصرکوں کے قتل پر ان کی عورتوں کو گلام بنا کر لوٹنے پر اور ان کی مال سمپتی پر قبضہ کرانے پر پوری ہوتی ہے گجوائے جب مکلمل ہوتا ہے جب اس اسطحان پر کوئی بھی کافیر مصرک نہیں رہتا تو گجوائے ہند کے بارے میں ایک ساشترارت کی عطی اوشکتہ ہے تاکہ دنیا گجوائے ہند کی سچائی کو سمجھ سکے تو میں پوری دنیا کے میڈیا سے یہ نیویدن کرنا چاہتا ہوں کہ 6 مارچ 2024 پراتے 11 وجے آپ سبھی لوگ گجوائے ہند کو سمجھنے پر ہمارا ساتھ دیں تاکہ دنیا گجوائے ہند کی سچائی کو سمجھ سکے اور ہم وہاں سانتی پوروک طرح سے بات کرنے کے لئے جا رہے ہیں اس لئے ہمارے ساتھ جتنے بھی ہتیار رہتے ہیں سارے ہتیار ہم جمع کر دیں گے سارے ہتیار بھار چھوڑ کر ہم سارے یتی سنیاسی ہمارے ساتھ جتنے پولیس والے رہتے ہیں انہیں بھی بھار چھوڑ دیں گے سب کو بھار چھوڑ دیں گے اور ہمارے جو اپنے نجی ساتھی رہتے ہیں انہیں بھی بھار چھوڑ دیں گے کیونہ ہم سارے یتی سنیاسی دارو للم دیب بن جائیں گے تاکہ دنیا گجوائے ہند کے بارے میں اچھی طرح سے جان سکے میں اترپردیش کے مکہ منتری یوگی آج تناجی مہاراج کے چڑھنوں میں یہ نویدن کرنا چاہتا ہوں آپ مکہ منتری ہونے کے ساتھ ساناتن درم کے ایک بڑے درم گروہ بھی ہیں جرہ گجوائے ہند پر دھیان دیجئے اور اس کو دنیا کو سمجھانے میں ہماری مدد کرئے تاکہ ساناتن درم کے ماننے والے اپنے بھوششے کو سمجھ سکے ہر ہر مہدیو ہر ہر مہدیو ناظرین کے رام آپ نے دیکھا اس ویڈیو کے اندر کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم دارو للم دیو بن جائیں گے اور ہم اپنے جو ہتھیار وغیرہ ہوں گے وہ بلکل باہر چھوڑ کر کے جائیں گے اپنے سارے پولیس اہلکاروں کو بھی جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان کو باہر چھوڑیں گے اور ہم شانتی پرو طریقے سے جا کر کے ان سے گفتگو کریں گے اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ دارو للم دیو بن کی مکمل حفاظت فرمائے